ایک اور ہنگامہ خیز ہفتہ آپ کے ہنگامہ خیز سوالات اور ہمارے جوابات تو پوچھیں کولولمپور سمیٹ میں ہماری شرکت سے ہم بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں جہاں عمران حان یوٹنز لیتے ہیں یہ ان کا ایک نیا یوٹن ہے آپ کے حیال میں کیا اس سمیٹ میں شرکت ہمارے لیے ہمارے مقدر حلقوں کے لحاظ سے یا انٹرنیشنل پولیٹکس اور انڈ ریلیشنشپ کے لحاظ سے کتنی افادیت رکھتا تھا ابھی ملیشیا نے ایک اپنے ملک میں اسلامی کانفرنس مناکت کی ہے جس میں تقریباً تمام مسلم ممالک کے سبرانگ کو دعوت دیئے سوائے سعودی اور یوئی کے سبرانگ ہیں اور اس میں بالخصوص عمران خان کو دعوت دی تھی کہ آپ اس میں شرکت کریں اور عمران خان اس میں شرکت کرنے کے لیے محمد بن سلمان سے ملنے سو دیا گئے جبکہ بعض رائع سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں دی کیونکہ ان کو یہ اسلامی کانفرنس ایک آنکھ نہیں باتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے او آئی سی کا جو اجلاع سے اس کا اثر و سوخ کم ہو جائے گا تو جسی وجہ سے عمران خان نہیں گئے اور وہ سوزرلنٹ چلے گئے جبکہ اپنے نمائندگی کے لیے شاہ محمود قریشی کو بیج دیا میرا پوچھنے کا مستج یہ ہے کہ اس ملک کو کون چلا رہا ہے ہمارے ذہنوں میں کبھی کیوں ہی بولتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے کوئی بولتا ہے امریکہ چلا رہا ہے کوئی بولتا ہے چینہ چلا رہا ہے کوئی بولتا ہے سعودیہ چلا رہا ہے ہم بے وکوف ہیں ایک ایسے خطرناک سمٹ سے کہ پہلے تو اقوائے متحدہ میں انہوں نے علامیہ جاری کیا تھا کہ یہ اپنا ٹی وی چینل بنائیں گے اور مسلمان ممالک کو متحد کر کے یہ ایک نیا تنظیم بنائیں گے جو فعال ہو جو زندہ ہو جو کام کرنے والا ہو آج جب اس کا وقت آیا اور یہ وہاں پہ نہیں گیا تو ظاہر ہے وہاں پہ تو سعودیہ اور یوے والا کو بھی نہیں بلایا گیا تھا یہ بھی نہیں گیا یوے والے اور یہ سعودیہ والے یہ تو پہلے سے پاکستان کے ساتھ کڑے نہیں ہیں صرف یہی دو ممالک تھے جو ترکیہ اور ملائشہ جو پاکستان کے ساتھ کڑے تھے آج انہوں نے اس کو بھی اپنے سے علائدہ کر دیا اور پاکستان کو بلکل تنی تنہا ہے کہ جگہ پہ لاکھیں کھڑا کر دیا ہے دیکھیں بہت بڑا سفارتی ڈیزاسٹر ہے بہت بڑی پاکستان کے لیے ایک بینل اقوامی ایمبرسمنٹ ہے پاکستان کے اندر جو یوٹن ہوتے ہیں تو وہ تو لوگ حضم کر جاتے ہیں دنیا ان کے اوپر فوکس نہیں کر رہی ہوتی ہے نوکنیوں کی اوپر یوٹن ایت صاحب کی اوپر یوٹن مشرف کی اوپر یوٹن مطلب اب میں یوٹن کی اگر گردان میں نے شروع کر دیا اور مثالیں دینے شروع کر دیا تو اس سارا پوچھے کا ٹائم اسے میں گزر جانا لیکن اس کو اوپر کوئی بینل اقوامی دور اور فوکس نہیں ہوتا نا یہ وہ جو یوٹن ہیں جو انٹرنیشنل یوٹن ہیں جس کے اوپر سمان دنیا جو ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے اب اس یوٹن کا کمال یہ ہے کہ دونوں کو آپ نے ناراض کر دیا یعنی یوائی اور سعودی عرب والے جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گئے جی کہ کیا ہم ان کو روزانہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کو ڈالر دے رہے ہیں ہم آپ کو تیل دے رہے ہیں ہماری بات آپ نے ہر حال میں ماننی ہے کیا روزانہ ان کو ریمائنڈ کروانا پڑے گا اور جو دوسرے لوگ ہیں ملیشیا کا ذکر کیا وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کر کے جاتے ہیں ہمیں فون پر کہتے ہیں زبردست آئیں گے بالکل آپ کے ساتھ اور یہ کریں گے وہ کریں گے ویسی پلاننگ جیسے ہاؤسنگ کی پلاننگ تھی جیسی جابز کی پلاننگ تھی جیسے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی پلاننگ تھی ذرا آئی ایم ایف سے نجات حاصل کرنے کی پلاننگ تھی جس طرح آپ کو ہر طرف دودھ و شہد کی نیریں بہانے کی پلاننگ تھی اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں اور جب نکلا تو بی آئی ٹی والا بھی نتیجہ نہیں نکلا یعنی اتنا گندہ اور اتنا بودہ اور اتنا ہلکا سٹینس آپ نے لیا ہے دونوں کو آپ نے ناراض کر دیا انٹرنیشنل امبیرسمنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں جب تاریخ کا مدالہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتے ہیں لوگ جو مختلف قوموں کے اوپر تاریخ کیے گئے جو اچھا وہ تاریخ کیے جانے میں لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہرن آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں مبلغ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں وہ ایک امپریشن کا امیج بڑا اچھا ہوتا ہے وہ آپ کو باتیں بھی زبردست کرتے ہیں نعرے بھی اچھے ماتے ہیں دل کو گربانت دینے والی باتیں کرتے ہیں کات کات بھی ان کا ٹھیک ہوتا ہے وہ لکھ لائک سولیڈ گائز اصل میں وہ ڈمیز ہوتے ہیں تو ایک ڈمی کا بہت ضروری ہے کہ وہ لگے نہ ہو کہ وہ ڈمی ہے تو یہ جو امیج کریئٹ کیا گیا کہ پاکستان کو ہم اس طریقے سے لے جائیں گے حقائق اس کے بالکل اولٹ چل رہے ہیں لیکن ایک جو بیچ میں جو پریزنٹیشن ہے اس ڈمی کی وہ اس طریقے سے دی گئی ہے کہ جیسے واقعتاً یہ لوگ جو ہیں یہ نظام چلا پائیں گے تو بین الاقوامی طور پر بھی اب چیزیں واضح ہو گئی ہیں تاکہ سعودی عرب اور یو اے نہیں جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے ان کے اپنے مفادات ہیں اس کے اندر بھائی آپ ان کو کیوں موردل زامدہ رہاتے ہیں وہ ممالک اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور جانتے ہیں اور وہ ممالک اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں ہمارا ہمارا پرائم میسٹر دوسروں سے ڈکٹیشن لے کر جو ایکیوز کیا کرتے تھے یہ پٹھوں ہیں یہ ٹٹھوں ہیں باہر کے ممالک کے یہ غلام ہیں تو اب غلام کون ہے طلط صاحب آپ نے جو پروگرام کیا ہے مشرف فیصلہ بڑی سیاست اور اس میں آپ نے عمران خان صاحب کے اور عارف علوی کے تو پرانے بیانات دکھائے مگر مسئلہ تن لگتا ہے کہ آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پرانے بیانات نہیں دکھائیں گے جس میں انہوں نے اظہار کیا ہے برملا کہ یہ فرد واحد کا عمل تھا اور مشرف کی اوپر کیسز جو ہیں وہ سیاسی ہیں اور اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آج کی فوج کے ترجمان ہیں اور اس کے بارے میں ان سے بات کی جائے ماضی کے بارے میں وہ جواب دے نہیں تو پھر اب وہ ماضی کے کمانڈر کے پیچھے اتنے مکہ کیوں لہر آ رہے ہیں وہ ویڈیو بھی تو عوام کو دکھائیں جو بالکل میں دکھانی چاہیے تھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے سرف نظر اس وائے سے نہیں کیا کہ کوئی سیلپ سنسرشپ ہے مجھے دکھانی چاہیے تھی لیکن آپ اس کی بھی قواہی دیں گے کہ میں نے جو تجزیہ کیا تھا اس کے اوپر میں نے یہ نکتہ بہت امفیٹیکلی بیان کیا کہ جنرل مشرف کے بعد آنے والے آرمی چیف تھے جنرل کیانی تھے جنرل راہیل شریف تھے موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کی ایک سٹینڈڈ پالیسی تھی کہ مشرف سے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہے اور جب مشرف یہاں پر تھے تو مشرف صاحب کو باہر رکھا جاتا تھا اور پھر جب باہر نکل گئے تو ان کو اندر نہیں آنے دیا جاتا ہے کنسسٹنٹ پالیسی ہے اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تمام آرمی چیف کے ترجمانوں نے یہی سٹینس لیا ہے کہ مشرف وزن انڈیویجویل ان کے ایکشنز کا ملبا جو ہیں مشرف کا ملبا بہت زیادہ ہے اور وہ ایسا ملبا نہیں ہے کہ جس کو آپ کسی مارکٹ کے اندر خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ پیش کر سکیں پنڈی کے اندر آپ پوسٹر تو لگا سکتے ہیں کہ مشرف ہمارا ہیرو ہے تو کیا آرمی از ان انسٹیوشن مشرف کے تمام کاموں کو اون کرتا ہے نہیں کر سکتا مشرف کے تمام کاموں کو اون اور یہ تو میں نے نکتہ ریز کیا لیکن یہ کہا تھا انہوں نے